اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو فندرہ وَمَا وَاو کے اوفر زبر ہے زبر زیر فیش والا حرف فوراً ادا کریں گے وَمَا مِمْ أَلِف زبر مَا خالی أَلِف سے پہلے حرف فرزبر ہے علف مدہ کہلاتا ہے ایک علف کے مقدار یعنی ایک سکن لمبا کریں گے وَمَا يَفْعَلُونَ فَا کے اوفر جذم ہے جذم والا حرف ایک مرتبہ فحل حرف سے مل کر فڑیں گے وَمَا يَفْعَلُونَ ایک علف کے مقدار کنچ کر فڑیں گے وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ نون ساکن نون کے اوفر جذم ہے نون ساکن کہلاتا ہے اس کے بعد خروف خلقی میں سے خواہ ہے اظہار خلقی ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا مِنْ خَيْرِدن وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُونَ نون ساکن کے بعد حروف یر ملون یارامیم لاموو میں نون میں سے یا ہے یا فر ادغام مَعَعُنَّا ہوگا یعنی نون کو یامیں بدل کر غنہ کے ساتھ فڑیں گے فَلَنْ يَكْفُرُونَ غنہ کیسے کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین پر آواز کو ٹھرنے سے آواز ناک میں چلا جاتا ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے وقف کی صورت میں آگے وقف مطلق ہے وقف کی صورت میں ہا ساکن فڑیں گے فَلَنْ يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ لَبْزِ اللَّهِ کلام کو موٹا فڑیں گے اس سے پہلے حرف واؤ فرزبر ہے عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ تنوین کے بعد باہ ہے تنوین کے نون کو میم میں بدل کر غنہ کے ساتھ فڑیں گے قَاف حُروفِ مُستَعْلِعَمِ میں سے ہر موٹا فڑیں گے عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ بِالْمُتَّقِينَ